السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو ایک بار پھر ہم فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ نے پورے ہفتے کمنٹ سیکشن میں ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں پہلا خواب ہے یہ کہتے ہیں خواب میں میں نے گلاس میں پانی پیا ہے اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے میری عمر چودہ سال ہے خواب میں پانی پینا یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی دینی اور دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا اور اللہ تعالی مسائب اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائے گا انہوں نے اپنے خواب میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا جہاں تک بات ہیں نماز نہ پڑھنے کی تو خیال رکھیں اس بات کا کہ ہر بالی مرد اور عورت پر اللہ تعالی نے پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں اس لئے آپ ان کو ضرور پڑھا کی گئے اللہ تعالی روز محشر نماز کے سلسلے میں باز پرس کرے گا پوچھے گا ضرور اور نماز کی برکات سے دنیاوی فائد بھی حاصل ہوتے ہیں اس لئے نماز کا احتمام ضرور کیا کی گئے اگلہ خواب کہہ دیں خواب میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہت پیارا پیاسا مرگا ہے یا مرگی ہے اس کو ہم نے پانی پلایا ہے پلیس تعبیر بتائی دیجئے اگر آپ نے خواب میں کسی مرگ یا مرگی کو پانی پلایا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے اور آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے اندر ضعیفوں اور کمزوروں کے ساتھ ہم دردی کرنے کا مادہ ہے آپ کمزوروں اور ضعیفوں کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کے دل کو نرم اور پیدا کیا ہے اور اس کے اندر رحم ڈالا ہے اچھا خواب ہے اللہ کمزوروں اور ضعیفوں کی مدد کا کام اگر ایسے لیتا رہے گا آپ سے تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا آخرت بھی دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی زخیرہ ہوگا آپ کے لئے کہتے ہیں السلام علیکم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خواب میں کھیت کے اندر صاف پانی میں صاف پانی میں بہت خوبصورت چھوٹی چھوٹی بہت ساری مچھلی دیکھیں اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی اور بہت ساری مچھلیاں دیکھی ہیں جو دنیا دیکھنے میں آپ کو خوبصورت بھی معلوم ہو رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اللہ تعالی آپ کو صاحب اولاد بنائے گا اولاد جیسی عظیم شان دولت سے نوازے گا اور اگر آپ پہلے سے صاحب اولاد ہیں یا آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مالی فائدہ ہوگا یعنی خواب اچھا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہتے ہیں حضرت السلام علیکم میں محمد اختر رضا جھارکن سے ہوں آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دو مردوں کو ہم نے نکالا اور ان سے بات کیا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اگر آپ نے قبر سے مردوں کو نکال کر کہ ان سے بات کی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی اور اللہ تعالی خواب دیکھنے والے کی زندگی میں سکون اور راحت خوبی نایت کرے گا اگلا خواب ہے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے مولانا صاحب میں نے اپنے والی صاحب کو ہستا ہوا دیکھا ہے محترم آپ نے پوری بات نہیں لکھی آپ کے والی صاحب زندہ ہیں یا مر گئے ہیں میں دونوں اعتبار سے آپ کی تعبیر بتلا رہا ہوں ویسے خواب پورا لکھنا چاہئے کہ وہ حقیقی زندگی میں زندہ ہیں یا مر چکے ہیں اگر وہ زندہ ہیں اور انہوں نے ان کو آپ نے خواب میں ہستا ہوا دیکھا ہے بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ یوں ہی خوشی اور یوں ہی راحت اور سکون کے ساتھ ان کی زندگی گزرے گی اور اگر وہ مر چکے ہیں مردہ بن چکے ہیں اور آپ نے پھر ان کو ہستے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بھی اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے والی صاحب کا انجام اچھا ہوا ہے وہ اس دنیا سے خیر اور ایمان کے ساتھ گئے ہیں اور وہاں جا کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنے فضل اور انعام اور احسان کا معاملہ فرمایا ہے یعنی خواب اچھا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر پر کوئی بالٹی بھر کے مجھے دودھ دیا ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہے اگر آپ کو کسی نے دودھ دیا ہے اور تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیک سیرت اور خوبصورت برد بار بیوی اللہ تعالیٰ آپ کو انعائد کرے گا اور اگر شادی ہو چکی ہے تو پھر دنیاوی کوئی بھی منافع اور دنیاوی کسی بھی فائدے حاصل ہونے کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے اگلا خواب کہتے ہیں سلام علیکم خواب میں مرہوم دو گلاس مرہوم نے دو گلاس پانی پیا دیکھنا کیسا ہے خواب میں اگر آپ نے کسی مرہوم اور مردے کو پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مرہوم اور مردہ عصال سواب کا مستحق ہے اور آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں اس لئے جس کو آپ نے ایسے پانی پیتے ہوئے یا پانی مانگتے ہوئے دیکھا ہے اس کے لئے عصال سواب کریں نیکیاں کر کے سواب پہنچ جائیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے لئے وہاں آسانیہ پیدا ہوں گی کہتے ہیں اسلام میں خواب میں گندے پانی میں ڈوب رہی تھی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے محترمہ ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کے خواب سے کہ شاید آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو غور و فکر کیجئے اپنے رات دن کی معمولات میں اور پھر اس گناہ سے توبہ کیجئے اور صدقے کا احتمام کر کے برے خواب کے شر سے بچنے کے لئے اللہ تعالی سے آفیت کی دعا کیجئے کہتے ہیں اسلام علیکم حضرت میں نے آپ سے ایک تعبیر پوچھنا ہے میرا نام آخلہ ترنم ہے خواب میں دیکھا ہے کہ خود کو اپنے شوہر کے ساتھ شادی ہوتے ہو ہم دونوں روم کی طرف جا رہے ہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن نکاح پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اگر آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھی اور شادی کا صرف ماحول دیکھا ہے آپ نے نکاح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے توبہ کرنی چاہیے آپ کو گناہوں سے اور اللہ تعالی سے آفیت کی دعا کریں صدقے کا احتمام کریں انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائے گا کہتے ہیں السلام علیکم آج میں نے سپنے میں دیکھی ہوں کہ گوشت کو دفن کر رہی ہوں مٹی میں تو حضرت اس کا کیا مطلب ہے محترمہ اگر آپ گوشت کو مٹی میں دفن کر رہی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کے مزاج میں فضول خرچی ہے اور آپ مال کی اور دولت کی چیزوں کی قدر نہیں کرتی بلکہ فضول خرچی کر دیتی ہیں مال کو ضائع کرتی ہیں مال کو ضائع نہیں کرنی چاہیے فضول خرچی کرنا یہ ایک مومن کی شایعہ نشان نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فضول خرچی کرنے کو ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنے کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے ایسا کرنے والے کو اس لئے فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں کہتے ہیں مردے کی جسم سے خون نکلتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہے اگر آپ نے مردے کی جسم سے خون نکلتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسال سواب کریں وہ آپ کی جانب سے ضرورت مند ہے اور آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے اسال سواب کرنے کی وجہ سے اس کے لئے آسانیاں پیدا ہوں گی حضرت ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے مرہوم ابو کو انتقال ہو گیا ہے اور بہت برے حال میں تھے ہم سب نے نہلایا اس کے بعد اور زندہ ہو گئے اور سفید لباس میں ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ نے اپنے مرہوم والے سا پہلے تو آپ نے یہ پوری بات نہیں لکھی کہ وہ ریال زندگی میں زندہ ہیں یہ مر گئے ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو پھر اس کی خواب کی تعبیر یہ کہ انشاءاللہ ان کی عمر لمبی ہوگی عمر میں اللہ برکتیں پیدا فرمائے گا اور اگر وہ مر چکے ہیں اس کے باوجود آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ خوبصورت لباس میں ہیں آپ نے ان کو نہلایا دھولایا ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ جو ان کے لئے عصال سواب کرتے ہیں نیکیا کر کے صدقات کر کے ان کو سواب پہنچاتی ہیں وہ سواب ان کو پہنچ رہا ہے آپ مستقل طور پر اپنے والے صاحب کی مرہوم مرہوم والے صاحب کی مغفرت کی دعا کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے خیر اور بھلائیہ کرتے رہیے اور صدقات کر کے سواب پہنچاتی رہیے کہتے ہیں خواب میں آپ زمزم دیکھنا چاہا دیکھنا دیکھا پینا چاہا لیکن پینا سکا بہت کوشش کی لیکن پینا سکا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خواب سے شاید کوئی سنت آپ سے چھوٹ رہی ہے اگر آپ غروف فکر کریں کوئی سنت چھوٹ رہی ہو تو پھر ایسا نہ کریں اور خصوصاً کوئی بڑی سنت چھوٹ رہی ہے آپ سے اگر کوئی ایسی سنت چھوٹ رہی تو اس پر عمل کریں سنت چھوٹنے کی وجہ سے ہی آپ زمزم سے یہ محرومی کا خواب آپ کو شاید نظر آیا ہوں کہہ دیں اپنا نمبر دے دیجئے مفتصا مجھے آپ سے خاص بات کرنی ہے مسئلہ ہے میرے آپ کا پلیز محترم میرا نمبر کے سلسلے میں میں پہلے بھی اپنے چینل پر ڈال چکا ہوں کہ ٹیلی فون نمبر موبائل نمبر دینا بڑا مشکل ہے آپ کو اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو میرا ایمیل آئی ڈی ہے ایک ایم جے امیری ٹو ڈبل فوڈ اس پر آپ اس پر آپ مجھے میل کر سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس پر آپ کے جو سوال ہوں گے اور آپ کو جو بات کرنی ہوگی اس کا جواب وہاں سے آپ کو دیا جا سکتا ہے کہتے ہیں سر میں نے رات سخارہ کیا تو آنکھ لگتے ہی میں نے دیکھا کہ چلے پر دودھ ابل رہا ہے اور اچھی طرح پک گیا تو میں نے فوراں چلہ بن کیا اس کے تعبیر بتا دیں اگر آپ نے دودھ ابلتا ہوا دیکھا ہے چلے پھر تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ دینی اور دنیا بھی دونوں فائدہ آپ کو حاصل ہوں گے اچھا خواب ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگلا خواب ہے السلام علیکم مولانا صاحب میرا نام نور ہے میں اتر پردیش ہوں میرے دادا سات سال ہو گئے سپائر ہوئے ہو گئے میں روز ان کو سپنے میں دیکھتی ہوں کہ وہ مجھے کچھ دیتے ہیں کھانے کو جیسے بھینگا ہوا چنا کھجور یا اسی طریقے پر یا اسی طریقے پر اور بہت ساری جیزیں اگر آپ کو کوئی مرہوم کچھ کھانے کے لیے دے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے اور کسی پریشانی کے آنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے اس لئے صدقے کا احتمام کریں اسال سواب کریں اپنے مرہوم کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی شوپر بھر کر کے مچھلی دے گیا ہے خواب میں تو یاد رکھیں مچھلی دے کر کے جانا یہ بہت اچھا خواب ہے مچھلی کہیں سے حدیعہ ملنا دینی اور دنیاوی دونوں طریقے کے فائدہ ہوں سے حاصل ہونے کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بلوک سے کے اس نئے اپیسوڈ میں بہت سارے لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لئے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کے ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاؤں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ